ماجد علی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بجلی اور پیٹرول سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے مہنگائی نے متوسط طبقے کی کمر توڑ دی بار کونسل نے احتجاجاً آج صوبے بھر میں حدالتی بائیکارڈ کا اعلان کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ بجلی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے پرویز الہی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار تحریک انصاب کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد پولیت چوہدری پرویز الہی کو لاہور سے گرفتار کر کے اسلام آباد دروانہ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو رہا کرنے اور کسی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا چین ایک بار پھر سمندری توفان کی زد میں چین کے ٹیکنولوجی شہر میں سمندری توفان کا خطرہ دفاتر اور کاروبار بند چین کے ٹیکنولوجی کے گھر سمجھے جانے والے شہر شنزن میں سمندری توفان کے خطرے کے پیش نظر دفاتر کاروباری مراکز اور مارکیٹو کو بند کر دیا گیا ہے عالمی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو حکامنے سمندری توفان کی عامل سے قبل شہر کو بند کرنے کی ہدایت جاری کی اس شہر کی آبادی ایک کروڑ ستتر لاکھ سے زیادہ ہے ملکی ساختہ سات سو کلومیٹر دور تک حدف کو نشانہ بنانے والے مزائل نجب کر دیا گئے ہیں یوکرینی صدر نے روس کو خبردار کر دیا یوکرین کے صدر ولادی میرزلنسکی نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ملک نے مقامی طور پر تیار کیے گئے سات سو کلومیٹر دور تک اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکنے والے مزائل نصب کر دیا ہیں اور اب ان کی رینج بڑھانے پر کام کیا جا رہا ہے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ مزائل یوکرین کی سٹرجک سنت کی وزارت نے تیار کیے ہیں خلیج تاون کونسل کے سربراہ کی یمن آمد پر ہوسی بھاگیوں کا مزائل حملہ خلیج تاون کونسل کے سربراہ جاسم محمد البدووی یمن پہنچ گئے اور اسی وقت ہوسی بھاگیوں نے شہر محرم پر چار مزائل تاغر اپنے غصے کا اظہار کیا ارم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمن میں سعودی اتحادی فوجیوں سے نبرد آزما ہوسی بھاگیوں نے شہر محرم میں چار مزائل تاغر جو بے گھر افراد کے کیمپوں کے نزدیک گرے خوشکسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یمن میں ہوسی بھاگیوں نے تبیل خاموشی کے بعد ایک بار پھر اسکری کاروائی کی ہے اور حملے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ این اسی وقت ہوا جب خلی تاؤن کونسل کے سیکٹی جنرل یمن کے بندرگاہی شہر ادن پہنچے ہیں بھارت نے جی ٹونٹی اجلاس کے لیے بندروں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے نقلی لنگوروں کی مدد لے لی بھارت کے دارالحکومت نے دہلی میں نو اور دس ستمبر کو جی ٹونٹی رہنماوں کا اجلاس ہوگا جس کے پرام انقاد کے لیے بھارتی حکام نے انوکھا طریقہ تلاش کر لیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں بندروں کی بڑی تعداد کو خطرہ سمجھا جاتا ہے جو معروف سڑکوں پر دھوڑتے نظر آتے ہیں جس کے باعث وہ اکثر موٹر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اکثر رہائشیوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں دنیا میں گاڑیوں کا سب سے بڑا قبرستان چین میں ہے تیزی سے ترقی کرتے چین میں لوگ جل اپنی سواریوں سے اکتا کر انہیں کبار خانے بھیج رہے ہیں اور یوں گاڑیوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے ہینگزو شہر کے مضافات میں اس وقت لاکھوں گاڑیاں گرد علود ہیں دنیا میں خراب گاڑیوں کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے آداد و شمار کے مطابق دوہزار انیس میں چین میں چھوٹی بڑی گاڑیوں کی تداج چھبیس کروڑ تک تھی آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان ایک بار پھر کشید گی آزربائی جان نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے دو فوجیوں کے زخمی ہونے پر جوابی کاربائی میں آرمینیا کے دو فوجی اہلکاروں کو ہلا کر دیا عالمی غبر سانہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق زشتہ برل سے روز کی سالسی میسیز فائر کے بعد آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان وقتن فوقتن جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اب تحضہ ترین جھڑپ میں آرمینیا کے دو فوجی ہلاک اور آزربائی جان کے دو فوجی زخمی ہو گئے آزربائی جان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ آرمینیا نے علاقے میں ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے ہماری چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جس میں دو آزربائی جانی فوجی زخمی ہو گئے پیوڈن کے بعد اب چینی صدر کی بھی جی ٹونٹی اجلاس میں شرکت سے معذرت بھارت اور چین کے باہ خبر ذرائے نے خبرسان ایجنسی رویٹرز کو بتایا ہے کہ چینی صدر شی جنپنگ کے بھارت میں ہونے والے جی ٹونٹی سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان ہے دو بھارتی احدیداروں چین میں مقیم ایک سفارتکار اور ایک دوسرے جی ٹونٹی ملکی حکومت کے لیے کام کرنے والے احدیدار نے بتایا ہے کہ توقع ہے چینی وزیراعظم اس سربراہی اجلاس میں اپنے ملکی نمائنگی کریں گے یہ دو روزہ اجلاس نو اور دس تنبر کو نئی دہلی میں منقض ہوگا ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کا ممکنہ دورہ پاکستان سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان ممکنہ طور پر رمامہ کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے سعودی ولی احد کے دورہ پاکستان پر بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی انڈین میڈیا پر مختلف تفسرے کیے جا رہے ہیں سفارتی درائی کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان دس تنبر کو پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں ان کا ممکنہ دورہ چار سے چھ گھنٹے پر مشتمل ہو سکتا ہے درائی کے مطابق سعودی ولی احد ممکنہ طور پر اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان آئیں گے جس کے بعد محمد بن سلمان بھارت روانہ ہو جائیں گے نواز شریف کے آنے سے مہنگائی کے اندھیروں اور مایوسی کا خاتمہ ہوگا مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے لندن میں مقیم نواز شریف کو عوام کی امید قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے آنے سے مہنگائی کے اندھیروں اور مایوسی کا خاتمہ ہوگا مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی قیادت میں مہنگائی بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے عوام کی امید نواز شریف ہے نواز شریف کے ہوتے ہوئے عوام مایوس نہ ہوں کاروبار کے اختتام پر ڈالر تین سو پانچ رپے سنتالیس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر سات پیسے سستہ ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قدر تین سو پانچ رپے سنتالیس پیسے ہو گئی واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی ڈالر ایک رپے نو پیسے مہنگا ہو کر تین سو پانچ رپے ستافن پیسے پر بند ہوا تھا اگست میں انٹر بینک میں ڈالر اٹھارہ رپے نوے پیسے مہنگا ہوا دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ رپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر تین سو اکتیس رپے کے ریکارڈ اضافے پر بند ہوا نگرا حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی نگرا حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی شرعہ میں اضافہ کر دیا نگرا حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول پر ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا کر ساٹھ رپے فی لیٹر کر دی اس طرح ڈیزل پر پچاس رپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرولیم لیوی کر دی گئی ہے پریشر نہیں جو مومنٹم ہے اسے برقرار رکھیں گے بابر آزم پاکستان کرکر ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ ہم بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے تفصیلات کے مطابق بابر آزم نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم میں کھلاڑی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ہم ڈیڑھ دو ماہ سے ساتھ کھیل رہے ہیں کچھ کھلاڑیوں کو لنکا پری میر لے کھیلنے کا موقع ملا پریشر نہیں ہے جو مومنٹم ہے اسے برقرار رکھیں گے پاکستان ریلوی نے قرائوں میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا نوٹفکیشن جاری پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرین اور فریئیٹر ٹرینوں کے قرائے پانچ فیصد بڑھا دیے اور نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق قرائوں میں اضافہ کا اطلاعہ آز سے ہوگا دوسری جانب ریلوی حکام کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے ریلوی پر اضافی بوجھ پڑ گیا ہے ریلوی حکام کا مزید کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ سے ریلوی پر اربو اور روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا پاکستان ریلوی کے سسٹم پر روزانہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ لیٹر ڈیزل استعمال ہوتا ہے پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو آرمی چیف آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا ہے کہ عالمی امن کی وحالی میں اقوام مزیدہ کا کردار قابل تحسین ہے پاکستان ایک ایسا خطہ چاہتا ہے جہاں امن قائم ہو اقوام مزیدہ کے امن مشن کے وزارتی اجلاد کے حوالے سے جائزہ اجلاد ہوا جس میں آرمی چیف نے ایک دتامی سیشن میں بے حیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر آرمی چیف نے امن دستوں کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز اور خطرات کو اجاگر کیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنکہ بان تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا